بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد رو و نصلي على رسولی دل کری سب سے پہلے تمہیں جناب بلاوز بوکر درداری صاحب کا شفیہ ادا کرتا ہوں جناب آسف علی درداری صاحب کا شفیہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کی تمام مقتدر سیاسی جماعتوں کے قائدین کو افتار پارٹی پہ اپنے گھر دعوت دی اور پھر تمام رنمایان قوم اور زعامہ ملت یہاں جمع ہوئے اور افتار پارٹی کا فائدہ ہوتھاتے ہوئے انہیں ملک کے صورتحال پر بھی وہ قبول اور بازچیت کا موقع ملا اور تمام زعامہ نے اس وقت جو ملک کو دربیر صورتحال ہے جو چیلنجز ہیں اور جس طرح ملک اقتصادی طور پر بیٹھ رہا ہے اور عالمی دنیا میں ہم ایک سب سے زیادہ کمزورترین ملک کی طرف کو تعارف ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ کچھ ناہل لوگوں کی جو کہ عوام کی مائندے نہیں ان کے اقتدار میں آنے کی نتیجے بھی ہے ایسا ہوا اور چھ سات مہینے کے اندر ملک ایک ایسے گہرے سمندر کی طرف جا پڑا ہے کہ اب اس کو سنبھالنا اس کشتی کو سنبھالنا ظاہر ہے کہ ملک کے تمام زعامہ کا ایک قوبی فریضہ بن جاتا ہے اور ایک قوبی فریضی کے احساس کے ساتھ آج ہم یہاں یہ کٹھیل ہوئے ہیں ظاہر ہے کہ اس وقت رمضان شریف چب رہا ہے اور کوئی بزرگ اگر ہمیں افتار پاڑی بھی بلائے گا تو حاضر ہو جائیں گے لیکن انشاءاللہ عید الفکر کے بعد جہاں تمام سیاسی جماعتیں اب میدان میں آنے کے لیے پرازم نظر آ رہی ہیں وہاں ایک مشترکہ سٹیٹیجی بنانا اور ایک مشترکہ حکمت عمری بنانا اور ایک مشترکہ حکمت عمری کے لیے ایک مشترک کاز کا تعایل کرنا تو اس کے لیے آپ پارٹیز کانفرنس بھی ہوگی اور جس طرح تمام دوستوں نے اتفاع خرای کے ساتھ مجھے ذمہ دی دی ہے انشاءاللہ عزیز یہ تو فطر کے بعد بہت جنگ ان کی تاریخوں کا پیس طبی کر دیا جائے گا اور یہ انشاءاللہ ایک طویل مشاورت ہوگی جو پانکستان کے تمام سیاسی جماعتوں کو وقت مہیا کرے گی اور اس طرح سوچنے اور غور کرنے اور آئندہ کے لیے مشترکہ حکمت عمری کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی افتار پارٹی جو ہے اس لحاظ سے بہت بھی اہمیت کے حامد اور معنی خیز ہے کہ اس میں آنے والے مستقبل کے لیے کسی ایک خاکے کا تائین کر دیا ہے اور اب ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم تمام سیاسی جماعتیں ایک پر فارم پر بیٹھ کر ایک ہی حکمت عمری کے ساتھ اور ایک ہی قوس کے ساتھ میدان میں آئیں اور ہم اس قوم کے کہ آواز بنیں آرات ہمارے سامنے ہیں مستقبل بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ملک کدر جا رہا ہے اس سارے سر اتحاد میں ہجکونے کھاتے ہوئے اور غرقاب ہونے کے قریب اس کشتی کو ہم نے کیسے بچانا ہے اور کیسی اس کو ساحل تک پہنچانا ہے یہ ساری چیزیں ہماری مدے نظر ہوں گی اور انشاءاللہ والعزیز ہم اس قاس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے اللہ تعالی ہمارا حامد و ناصر ہو وآخر دعوانہ